اس وقت میں موجود ہوں چاندنی چوک راولپنڈی میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا جلسے کا لیاقت باغ میں اور پھر وہ عزارہ آئین او سی کا معاملہ بنا اور آئین او سی کی معاملے کو پھر تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی میں ایسا سما لگ رہا ہے کہ جیسے کرفیو کا سما ہے تمام پیٹل سٹیشن بند ہیں جو لنک چھوٹے چھوٹے روڈز ہیں وہ بھی بند ہیں بتایا جا رہا ہے تقریبا فورٹی فائف کے پوائنٹس جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں اگر ہم میری بیک سیٹ پر دیکھیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک لنک روڈ ہے جو کے ساتھ کا بات سے آ رہی ہے اس کو بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا اچھا جو جا رہی ہے لیاقت باگ کی جانب وہ بھی بند ہے اور پھر جو مختلف ہسپیٹلز بھی کی طرف جا رہی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہولی فیملی ہسپیٹل ہے بینزیر ہسپیٹل ہے سینٹر ہسپیٹل ہے وہاں کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو شکایات ہیں ایمبولنسز کو پیٹل نہیں مل رہا یعنی میرے ذاتی میں نے دیکھا کہ ایک تین چر پیٹل پر بند تھے اور وہاں پر ایک بلیک میں پیٹل سیل ہو رہا تھا تو یہ صورتحال یعنی جو تحر لیکن صاحب نے کا جلسہ کامیاب ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا ان کا احتجاج کامیاب ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا لیکن صبح سے رات سے گومنٹ نے یہ کامیاب کر دیا ہے پہلے ہی سب کچھ بند کر کے پیرے پورا راول پنڈی جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں گے تو کرفیو کے سماح ہے یعنی فیملیز جا نہیں سکتی وہ پوچھ رہی ہیں کہ جناب ہم کیسے جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے جائے تو یہ ابھی بتایا جا رہا ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے بھی سنایا کہ جو پور امن احتجاج کچ اس کی شیلنگ ہوئی ہے شیلنگ کے بعد ظاہر ہے مختیف اتوار سے جو مختیف ایریہ سے وہاں سے لوگ نکل آئے اور اب جو ہے وہ معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ سنگین ہوتا ہے کافی عوام نکل آئی ہے وہ ان کا جو رخ ہے وہ لیاقتبا کی طرف ہے اسی طرح اسلامباد پی ٹی اے کے جو صدر ہیں آبن مغل وہ ایک کافیہ لے کے وہاں پہنچے ہیں راول پنڈی کے جو پی ٹی اے کے رہنما ہے وہ اپنے فیملیز لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور یوں یعنی بند کرنے کے باوجود بھی لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام جو بزنس وہ بند سنٹر کر دی گئے ہیں پیٹل فرم بند کر دی گئے ہیں اور دفعہ ایک سو چوالیس کی بات کی گئی ہے یعنی جو کامیاب ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا جلسہ یا احتجاج وہ گورنمنٹ خود جو ہے اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر عوام کے لیے مشکلات جو ہے وہ بنا رہی ہے